ایک کسی نے ہمیں تحریر بھیجی تھی غریب اور مسکین کی بقرائیت کیسے ہوتی ہے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پڑوسی کا گوشت آ جائے دن بھر انتظار کیا ایک صاحب نے چھوٹی چھوٹی بچیاں پوچھنے لگی کہ گوشت آئے گا یا نہیں آئے گا باپ حلال روزی کمانے والا غریب اس نے کہا کہ آج آئے گا انتظار کرو شام ہو گئی کسی کی طرف سے نہیں آیا بغل میں پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے تھے ایک ماستر جی رہتے تھے انہوں نے بکرے کاٹے تھے بی بی نے کہا اس غریب سے کہ جاؤ ڈاکٹر صاحب سے کہہ دو کہ آپ نے بکرے کاٹے ہیں ہمارا بھی تو حصہ ہے شام کے وقت یہ گئے تو ڈاکٹر صاحب نے چلا کر کے کہا کہا کہاں سے موں اٹھا کر کے آ جاتے دروازہ بند کر لیا وہ دبے قدموں واپس آیا کیا کہوں بچیوں کو کہ صبح سے انتظار کر رہی کہ آج عید ہے بکرائید ہے گوشت مل جائے کہیں سے اپنی تو حیثیت نہیں کاٹنے کی وہ ماستر جی کہاں گئے کہ تھوڑا سا گوشت مانگ لوں رات ہونے کو آئی ہے خود سے تو انہوں نے پہنچایا نہیں غریبوں کا حق میں پڑوسی ہوں مانگنے کا حق ہے مجھے ماستر جی سے اپنے پرانے تعلقات یاد دلا کر کے کہا آج تو آپ نے قربانی کی ہے کچھ ہمیں بھی حصہ تو وہ اپنا موں بسورتے ہوئے بگارتے ہوئے اندر گئے اور چند چھیتڑے لا کر دے دیا جس میں ہڈیاں اور چربی کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہ اسی کو لے کر کیا ہے بیوی کے ہاتھ میں دیا تو بیوی نے کہا غمگین نہ ہو اسی کو دھو کر کے پکا لیتی بچیوں کو شوربہ پلا دیا جائے تاکہ ان کو لگے کہ گوشت آ گیا ہے اور پھر لکھنے والے نے یہ لکھا ہے اسی دن ایک آنڈھی طوفان آئی لائٹ چلی گئی اتفاق سے دو دن تک لائٹ نہیں آئی تیسرے دن دیکھا تو ڈاکٹر صاحب بھی ہروماسٹر جی بھی گوشت کے اندر سے بڑے بڑے پتیلے لا کر کچھرے میں پھینک رہے تھے اسی لیے کہ فریزر بند ہونے کی وجہ سے گوشت سڑ گیا تھا تو یہ غریب اور مسکین کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں ان لوگوں نے ایک غریب کے گھر چند تکڑے نہیں بھیجے اور ان کے گوشت سڑ کر کے اس طرح سے باہر پھینکنے چلے گئے ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ غربہ اور مسکین کو بھی اگر گوشت مل جاتا ہے تو وہ پڑوس میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں عزیزہ نگرامی میں نے یہ جو واقعہ عرض کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کا یہ حال نہیں ہو سکتا مسلمان وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پرورش کی تھی حضرت ابو طلحہ انساری پرماتے ہیں میرے گھر میں گوشت کا ایک ٹکڑا بھنی ہوئی بکری کا ایک سیرہ آیا تھا رات کے وقت ہم بھوکے تھے میں اور میری بیوی اور میرے بچے تھے بیوی نے کہا ہم کھا تو لیں گے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے پڑوسیوں نے گوشت کئی دن سے نہیں کھایا ہے حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں دل پر پتھر رکھ کر ہم نے پڑوسیوں کو دے دیا کہ چلو پھر کبھی ہمیں گوشت مل جائے ان کا پہلے خیال کریں پڑوسی کو حضرت ابو طلحہ نے گوشت بھیجوا دیا اب وہ پڑوسی کوئی اور نہیں وہ بھی صحابی رسول ہیں گھر میں گوشت آیا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں توفے میں آیا ہے کیا حق بنتا ہے کہ ہم ہی پورا چار جائیں اپنے پڑوسی کا خیال کرتے ہیں انہوں نے اپنے بغل والے کو بھیجا یہاں تک کہ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں آدھی رات گزری تو وہ گوشت گھومتے گھومتے پھر ہمارے گھر آ گیا مدینہ کے کئی گھروں میں گیا وہ گوشت ہر کسی نے اپنے پڑوسی کا خیال کیا اور وہ واپس حضرت ابو طلحہ کے ہاں آیا آپ نے یہ سوچا کہ یہ میرے حق میں ہی ہے پھر آپ نے ثناول فرمایا وہ معاشرہ میرے آقا نے پیدا فرمایا تھا وہ اتحاد تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا درد ہمیں سکھایا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنی کا مثل جسد اذا اشتقا عطون تدعا لہو سائر الجسد بالسحر والحمہ مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے اگر ایک فارٹ کو ایک عز کو تکلیف ہو تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح مومنین پورے ایک جسم کی طرح ہیں ایک مومن کو تکلیف ہو تو پورے مومن طرف جانے چاہیے موسیقی